تو ایک عالم دین ایران میں وہ اپنے گھر کی بھنمت کے لیے گھر خرابی کچھ آگئی ہے اسے ریپائر کرا دیتے لیے ایک مزدون کو بلاتے ہیں اور ایک میسٹری کو بلاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا ہے ایک معمولی مزدور کی زیادہ مزدوری ہے یا میسٹری کی آپ بولیں بھائی میسٹری کو عام طور سے پیسے زیادہ ملتے ہیں اللہ بل پر تو وہ عالم دین اپنے گھر میں بلاتے ہیں وہ کام کر رہا ہوتا ہے شاید یہی ایم اعزا کے مہینے تھے تو انہوں نے اس کام والے سے کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں مجلس وغیرہ پڑھنے کے لیے مجھے باتے کربلا کو بیان کرنا ہے میں جا رہا ہوں واپس آؤں گا تو تمہاری مزدوری میں دے دوں گا جب تک تم کام کرتے رہنا یہ لوگ کام میں مشغول ہیں وہ گئے واپس آئے انہوں نے مزدوری دی جیسے ہی میسٹری کے ہاتھ میں پیسہ دیا تو کم پیسہ میسٹری نے اپنے لیے رکھا اور زیادہ پیسہ مزدور کے حوالے کیا عالم دین کو تحجب ہوا کہا کہ معمولا تو میسٹری زیادہ پیسہ لیتا ہے یہ کیا میں اس کو پیسہ دے رہا ہوں یہ پورا پیسہ جو ہے اس کو دے رہا ہوں اپنی ضرورت کا پیسہ اپنے پانس رکھا ہے میں نے کہا یہ بات کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا تو تو میسٹری ہے تجھے پیسے زیادہ لینا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھیں اس کا گھر بڑا ہے اس کے بچے زیادہ ہیں اس کا خرچ زیادہ ہے ہے نا ہمارا خرچ کم ہے مرا اتنے میں کام چل جاتا ہے تابعو آئیدین کہتے ہیں ہماری کربلا زبانی ہے اس کی کربلا عملی ہے ہم لوگ کربلا کو زبان سے بیان کر رہے ہیں کربلا کیا سکھا تھا؟ عیسال اور قربانی سکھا تھے ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں آئیدین ہوتے ہوئے میرے سر پہ امامہ ہے میں اچھی خاصی ڈاڑی اچھے ہونا ہوں تو میری کربلا کیا ہے؟ زبانی ہے لیکن اس کی کربلا پریکٹیکل ہے یعنی اس نے درس دیا ہے تو ہم مجلس میں آتے ہیں تو جذبہ عیسال لے کر جانے کے لیے یعنی یہاں آتے ہیں تو اپنی دشمنیوں کو نکالنے کے لیے قضورتوں کو نکالنے کے لیے